چیسے سمکیت آپ کو ملتے ہیں جن سمکیتوں کو آپ جان سکتے ہیں کہ ہاں اب آپ کی منوکامنہ پون ہونے والی ہے کیونکہ جب منوکامنہ پون ہوتی ہے تو عشوری شکتی کی قارن ہوتی ہے عشوری کرپا کی قارن ہوتی ہے اور عشوری کرپا جس سمیں ملتی ہے آپ کو اس سمیں آپ کے منوکامنہ کا پون ہونہ ہی ہوتا ہے بڑی سے بڑی منوکامنہ کیوں نہ ہو چاہے آپ کے گھر بار کی کوئی منوکامنہ ہو چاہے آپ کی نوکری کی یا اپنے کام کی یا شاہدی کی منوکامنا ہو سب ہی منوکامنا ہیں عشوری کرپا کی کارانہ ہی پونہ ہوتی ہیں جب ان منوکامناوں کے پونہ ہونے کا سمیں آتا ہے تو کچھ سنکیت آپ کو ملتے ہیں یہ سنکیت اتنے سکاراتمک ہوتے ہیں کہ آپ کو اڑجا سے بھڑ دیتے ہیں یہ سنکیت اتنے سکاراتمک ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک نئی امنگ ایک ایسی اومنگ جو آپ نے کبھی محسوس نہیں کی ہوگی اس اومنگ کا جنم ہوتا ہے اور آپ کے اندر عجیب سی خوشی عجیب سی ایک اتفاہ بنا رہتا ہے تو آج میں ان پانچ سنکیتوں کے وارے میں آپ کو بتانے جاروں جن سنکیتوں سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کی منوکامنا اب پون ہونے والی ہے کئی لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا ہی تھا اور میرا یہ کام بن گیا میں نے یہ سوچا ہی تھا یہ میری منوکامنا پون ہو گئی یا میں نے سوچا ہی تھا یہ چیز مجھے پرافت ہو گئی یہ سبھی بھرمانڈ ارجہ کا آپ کی ارجہ سے جب جڑاؤ ہوتا ہے تب ہوتا ہے اور آپ کی ارجہ کو جو جوڑنے کا کارنے کرتی ہے بھرمانڈ ارجہ سے وہ آپ کے عشد دیو کے ارجہ ہوتی ہے جس کے آپ اپاسنا کرتے ہیں جن کو آپ مانتے ہیں جن کے آپ پوجہ کرتے ہیں وہ ارجہ آپ کے ارجہ کو بھرمانڈ ارجہ سے جڑ دیتی ہے جس کارنہ آپ کے من میں جو بھی اچھا ہوتی ہے وہ پون ہوتی ہے تو آئیے میں آپ کو بتاہیتا ہوں پانچ سنکیتوں کے بارے میں جن سنکیتوں سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کی منوکامنا پون ہونے والی ہے تو سب سے پہلا سنکیت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا وسواز اس سمیں ہونے لگتا ہے بھگوان پر کہ جس سمیں آپ کو کبھی نہیں تھا جب آپ کے منوکامنا پون ہونے والی ہوتی ہے اتنا وسواز آپ کو ہو جاتا ہے بھگوان پر کہ آپ کا من ان کی پوجہ کرنے کے لئے کرتا ہے ان کے سامنے روہنے کے لئے کرتا ہے ان کو بار بار دیکھنے کو ان ہارنے کو آپ کو من کرتا ہے اتنا وسواز آپ کو بھگوان پر ہو جاتا ہے تو یہ پہلا سنکیت ہوتا ہے کہ آپ کی منوکامنا پون ہونے والی ہوتی ہے یہ وسواز آپ کی آرتمہ سے آتا ہے آپ کے اندر سے آتا ہے جو آپ کے اندر دردتا پیدا کرتا ہے اور بھگوان کے پتی آپ کا کھچاو آپ کا رجحان پیدا کرتا ہے تو پہلا سنکیت آپ کا وسواز ہوتا ہے کہ آپ کا کام بنے گا آپ کی چھکون ہوگی اٹھل ستیہ آپ کو ہو جاتا ہے دوسرے سنکیت ہوتا ہے کہ پوجہ کا جو دیپک ہوتا ہے اس میں آپ کو بھگوان کے کبھی ترشول کے درشن ہوتے ہیں کبھی ڈمبرو کے کبھی شیر کے کبھی ان کا مکھ یعنی آپ کے جو عشت دیو ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو ان کے درشن دیپک میں آپ کو ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور کوئی تصویر ایک کوئی مورتی آپ نے دیکھی ہے وہی تصویر وہی مورتی کا درشن آپ کو اس دیپک میں ہوتے ہیں یہ دوسرا سنکیت ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ آپ کی منوکہ امنا پون ہونے والی ہے تیسرا سنکیت ہوتا ہے ایک عجیب سی سگند اپنے ساتھ آپ کو محسوس ہوتی ہے آپ سو رہے ہیں گھر کے اندر ہیں باہر ہیں آپ کو ایک عجیب سی سگند محسوس ہوتی ہے یہ سگند اتنی من محق ہوتی ہے کہ آپ کو ارجا سے بھرکے رکھتی ہے آپ کو آتمی سواس سے بھرکے رکھتی ہے آپ یہ جان نہیں پاتے کہ یہ سگند کہاں سے آ رہی ہے پر یہ سگند جو ہوتی ہیں یہ من محق ہوتی ہے اور اس سگند کا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہ یہ برمان نے ارجا سے ہوتا ہے کیونکہ جب کوئی سکراتمک ارجا کوئی دیوی ارجا آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور آپ کے کار رکھو بناتی ہے تو یہ سگند آپ کو آتی ہے یہ تیسرا سنکیت ہوتا ہے چوتھا سنکیت ہوتا ہے کہ دھیان جب آپ کرتے ہیں تو ایک دم آپ کو اپنے اشت دیو کے درشن ہوتے ہیں آپ پوجہ کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں آنکھ بند ہیں آپ کی ایک دم ترنت آپ کو کچھ سیکنڈ کے لئے بھگوان کے درشن ہوتے ہیں آپ کے اشت دیو کے درشن ہوتے ہیں وہ درشن کسی تزویر کی طرح ہو سکتے ہیں مورتی کی طرح کوئی آپ نے دیکھی ہو مندیر میں کوئی مورتی دیکھی ہو ہو سکتا ہے سپن کے مادم سے آپ نے دیکھی ہو پر آپ کو ایک دم درشن ہوتے کچھ سیکنڈ کے لئے یہ سنکیت آپ کی اچھا کے پون ہونے کا سنکیت ہوتا ہے اس لئے اس کو وہم نہ سمجھے وشواص آپ کرتے ہیں تو وشواص کی بل پر ہی سمجھتکارے ہوتے ہیں یہ سنسار وشواص پہ چلتا ہے جب آپ وشواص کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں بھگوان ہے تو بھگوان ہوتے ہیں جب وشواص کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کی منوکامنہ پون ہوگی تو آپ کی منوکامنہ پون ہوتی ہے اور جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو پرابت ہوتا ہے اور پانچوہ سنکیت ہوتا ہے کہ آپ جب بھی اپنی اچھا بولتے ہیں سوچتے ہیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جس چیز کے لئے آپ سوچتے ہیں جو آپ کی اچھا ہے آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ پانچوہ سنکیت ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ آپ کی منوکامنہ پون ہونے والے اس لئے ان کو نظر انداز نہ کریں اگر آپ کو ہی پانچوہ سنکیت ملتے ہیں تو بھگوان کا شکریہ آدھا کریں کہ ان کی کرپا سے آپ کی منوکامنہ پون ہونے والی ہے بہت جلتا اور ان کی کرپا بھی آپ پر پڑھنے والی ہے تو مجاہ شاہ ہے یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی پہلی بار شکریہ پر پیوار پر رہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے چینل کو شکریہ پر پیوار سے جوڑیئے آپ پکرپا کریں آپ کے گھر پکرپا کریں صدیو آپ کی جولی بڑھتے رہیں ہم ملتے ایک نی جانکاری کے ساتھ تک تک کے لئے اونمشیوائے اونمشیوائے اونمشیوائے